جو میل ہوتا ہے اس میں اُس کے جعز ہوتی کی سائدپے ایک رنگ بنا ہوئی جیسا کہ بھی آدمی دیکھا ہے وہ بڑا سائز میں بڑہ ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور اس کا ایس کمپیر ٹو فی میل میل کا سار ہر جانور کا تھوڑا موٹا ہوتا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور اب بات کرتے ہیں فی میل کی فی میل کا جو رنگ ہوتا ہے آئیس کے گلد وہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اورنج کلر کا ہوتا ہے اور اس کا سر کا سائز ایس کمپیرڈ ٹو میل چھوٹا ہوتا ہے یہ بیسک ان دولوں کی پیچان ہے میل اور فی میل اسلام علیکم آئی ہمزہ نواز ویلکم بیک ویڈا نیو ویڈیو ویڈا نیو ٹاپک آج بات ہوگی ڈائیمنڈ ڈوو کے حوالے سے یعنی کہ دوسرا نام اس کا چائنے ڈوو بھی بولا جاتا ہے تو سٹارٹ سے میں اس کو آپ کو چھوٹی سی گھرگیز کی کہانی سناؤ کہ یہ میرے پاس کس طرح سب سے پہلے کرونا کے دنوں میں جب ہر کوئی سوشل میڈیا پر لگا گا تھا تو وہاں پر میں نے بھی کافی ساری ویڈیوز دیکھی جن کا ایسا تھامنے لگایا جاتا تھا کہ یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کچھ نہیں دیکھا دو سو میں اپنا کاروبار شروع کریں اور لاکھوں میں کھیلیں اس ٹائپ کی ویڈیوز تو اس میں جو مجھے پسند ہے وہ برڈز کا کاروبار تھا فینسی بر� وہ فیس بک اور انسٹا گرام پر میں نے کافی دیکھتا رہا وہاں سے پھر میں نے اپنے شہر کا ویڈس ایپ گروپ جوائن گیا ویڈس ایپ گروپ کے بعد کافی لوگوں سے میرے بات چیت ہو جن گروپ میں اور پھر میں نے ان کے گھر تک گیا وہاں پر ان کا سیٹ اپ دیکھ کے آیا بڑا خوبصورت انہیں چھت کے بعد بہت بڑے بڑے کیج بنائے وہ اوپر سو لیٹیں رکھی ساتھ کولر لگائے ہوئے ڈی سی کولر جوتے ہیں مطلب کہ ان کا بڑا اچھا نظام میرا دماغ شیخ چلی کی طرح کام کرنے لگا مطلب کہ رات و رات امیر ہونے کے خواب اس ٹائپ کی باتیں پھر میرے والد صاحب سے بات کی کہ یہ کیج بنوان ہے تو لکڑی کا کیج بنوان یا لئے گا کون سا بیتر ہے گا تو پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے گھر میں جو چھت پر ایک ٹیبل پڑا ہوئے وہ ایک بنا بنایا فریم ہے صرف اس کو چار طرف جھالی لگانی پڑے گی اور وہ آگوا کیج تیار ہو جے گا تو وہ ہے یہ ٹیبل یہ ٹیبل دوہزار پانچ میں بنایا گیا اور دوہزار ٹھارہ میں اس کو ایکسپیر کر دیا اور اس کی جہا شیشے کا ٹیبل آ گیا پھر دوبارہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے کس طرح خوبصورتی سے استعمال ملایا گیا تھانکس ٹو شاید بھائی جنہوں نے بہت تھوڑے وقت میں اور بہت ہی خوبصورتی اس کو ڈیزائن کر دیا اس میں چار طرف جھالی لگا دی نیچے بھی جھالی لگا دی فرنٹ پر ایک خوبصورتی دروازہ بان گیا اور نیچے یہ ٹرے لگا دی اس میں اس طرح ہے کہ نیچے بھی جھالی لگی گند ویرس میں رکھتا نہیں ہے وہ اسٹریے میں آ جاتا ہے اور اسٹریے کو صاف کر لیتے ہیں بعد میں سمپل یہ طریقہ ہے کیج تو میں آرہ تیار ہو گیا پھر اب اگلی بات تھی برڈز کون سے لے گیا پرندے کون سے جس کے پاس بھی گیا ہر کیسے میں مشرہ دیا کہ بجری اسٹریے جنٹ ہوتے رکھتے ہیں تو وہ مطلب کہ مجھے بزاتے خود وہ اتنے پسند نہیں تھے تو شور بودہ دکھتے ہیں اور اتنے خاص نہیں میلے لگے پھر میں گیا منڈی جہاں پہ وافر مقدار میں ہر رنگ اور نسل کے پرندے آئے ہوتے ہیں وہاں پہ گیا میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ کوئی ایسا پرندہ ہو جو تھوڑا دانہ کھائے تھوڑا دانہ پانی سے مطلب یہ ہے کہ گن تھوڑا مچائے گا سائز میں چھوٹا خوبصورت لگے اور جلدی جلدی بریڈنگ کرے انڈے بچے دے تو وہاں گھومتے گھوماتے ہیں میری نظر پڑی ان چڑیوں کے اوپر مجھے اس ٹائم ان کا نہیں پتا تھا وہ اس ٹائم آئی تھے پچیس سو اس کے مانگ رہا تھا اور اس ٹائم جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کا ریٹ پچیس سو کی راؤنڈ آبارڈ چل رہے تو بلاغلہ سے برگنی ہوتے کرتے کرتے دو ہزار پی میں اس لے کے آگے ایک میل اور ایک فی میل پھر اس میں لاغے میں رکھی اور باقی آگے آپ کو اس کا سیٹ اپ دکھاتا ہوں اس میں کیا کے چیزیں لگائی گا ایک میرے ڈھولیڈ آگے رکھی جو کے بعد میں پتہ لگا کہ یہ جو ڈائمنڈ ڈاو ہے یہ اس کے اندر نہیں بیٹھتی پھر پتہ لگا کہ ان کو ایک نیسٹ بنانے کے لیے ایک ٹوکری سے چاہیے ہوتی وہ پھر لاسٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوئی ٹوکریڈ آگے رکھی اور ابھی یہ اس میں ایسا ایسا اپنا گھاس بوسٹ ڈال رہی ہیں کبھی نکال دیتی ہیں کبھی ڈال دیتی ہیں اس میں گھسلہ بنا کے بیٹھیں گے اور سمپلی یہ جوتے کے ڈب اور اس کے علاوہ یہ پانی ہو گیا ساتھ باجرہ ہو گیا باجرہ ان کو باریک ڈالنے چاہیے وہ بھی اس ٹائم ختم ہو گئے ان کی ایک خوراگ ہوتی ہے بڑی اچھی مکسٹر سی وہ یہ بڑے شوق سکھاتی ہیں پھر ساتھ میں نے اپنے ایکسپریمنٹ کے روئی بھی رکھی ہے کہ روئی اٹھا کے اس کیج میں جا گے رکھیں رکھی تھی کبھی نکال دیتے ہیں کبھی اس طرح اپنا شگر میں لگے رہتے ہیں اور یہ سامنے جی بیٹھے ہیں وہ دونے شہزادے ایک شہزادہ اور ایک شہزادی اور ساتھ ان کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوا ایک بٹیرہ بھی پھرنے لگا ہوا ہے یہ بٹیرہ جی مجھے گفت آیا تھا ایک دوست لے کے آئے پنڈی بٹیاں سے آتے ہوئے وہاں سے آتے ہیں اس نے کال کی تیرے لیے بہت بڑا گفت آ رہا ہے اور جب یہ پہنچا تو خودہ پاڑ اور نکلے چکا ہوا اگر کوئی نہیں گفت گفت ہوا ہے تھانکس تو ویس بھائی اور یہ بٹیرے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے نیچے فرم کے اس کے اوپر بیٹھا کرے سردی تھا کہ اس کو نہ لگے اور پھر سردی سے بچاؤ کیلئے یہ میں نے چادر آگے ایک لگائی یہ موٹی اس کو رات کو نیچے کر رہے تھا فل کور ہو گیا تھا اس کے علاوہ یہ پچھلے دن جب زیادہ سردی تھی تو میں نے ان تینوں کو یہاں سے شفٹ کر دیا تھا چھوٹے پینڈرے میں ابھی دوبارہ میں بڑے میں شفٹ کیا تو ابھی یہاں پہ خوش ہیں کیونکہ ان کو فلائے کیلئے کافی کھلی جگہ ملی گیا یہاں سے فلائے کرتے ہیں دوسری طرف جاتے ہیں وہاں سے فلائے کرتے ہیں پھر در آئے تھے اور ان کیلئے منیمم جو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ وہ ہوتا ہے اس کو سائز ڈیڈ بائی ڈیڈ کا اس میں مطلب خوش رہتے ہیں اب اگلی بات جب ہم ان کو لینے جائیں تو ہم خود ان کی قسم پچاند کر سکتے ہیں میل اور فی میل میں کیسے فارک کر سکتے ہیں جو میل ہوتا ہے اس میں اس کے جو آنکھ ہوتی ہے اس کے سائز میں ایک رنگ بنا ہوتا ہے جیسا کہ بھی آدمی دیکھا ہے وہ بڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور اس کم کمپیرڈ ٹو فی میل میل کا سر ہر جانور کا تھوڑا موٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور اب بات کرتے ہیں فی میل کی فی میل کا جو رنگ ہوتا ہے آئیس کے گلد وہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اورنج کلر کا ہوتا ہے اور اس کا سر کا سائز ایس کمپیرڈ ٹو میل چھوٹا ہوتا ہے یہ بیسک ان دولوں کی پیچان ہے میل اور فی میل اور آخر میں جو میری رائے ہیں ان کے فواہد کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا اور یہ ممبائل بارے کی بیمار بچانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اس طرح کا شوق ڈالے مل گی ان چیزوں کو بہت فائدہ ہے ایک تو جن لوگوں کا گھر بھی دل تنگ پڑتے ہیں گھر میں رکھتے نہیں ان کو ایک اچھاک شگر میڈا مل جاتے ہیں ان کے ساتھ لگ رہی آتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہمیں نیچر کے ساتھ جوڑتی ہیں جو لوگ صبح لیٹ ہوتے ہیں جن کی عادت نہیں بہتی ہوتی صبح جلدی اٹھے ہیں وہ ان چیزوں ساتھ بھی دخسی رہا ہے وہ جو صبح نہیں اٹھنا ہوگئے تو ان کے م میں بیٹھئے ان کو ناشتہ پنچانے ہیں دنہ پانی ڈالے ہیں وہ خود با خود نیچر کے ساتھ جڑتے جائیں گے باقی یہ میں پیر پورا گھر دی ہیں ان کے گھر میں سارے لوازمات ان کو دے دی ہیں کچھ ایسا ایسا جیس ہاتھ پتہ لگتی رہیں گی دعا گو ہے کہ یہ جلدی جلدی انڈے بچے دیں تو دیکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ